مر جانا لیکن ان لوگوں پر بھروسہ بلکل بھی مت کرنا نمشکار دوستو جائے شری رام جائے ماتا دی آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ مہد پون اور خاص رہنے والی ہے اس لئے دوستو آج کی اس ویڈیو کو بلکل بھی مس نہ کریں اسے شروع سے لے کر انتے تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ جاننے اور کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا دوستو آپ سبھی کو میں بتا دوں کہ آپ سے بڑا کوئی بھی مورک نہیں ہوگا جدی آپ نے اپنے جیون کال میں ان ویقتیوں پر بھروسہ کر لیا دوستو کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ اکثر یہ ہے ویقتی آپ کے جیون کال میں آپ کو کئی پرکار کی ایسا فلتائے دیتے ہیں جس سے آپ حیران رہ جاتے ہیں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کے راجی کی اکرکار کیسی خاصیت ہے جو آپ کو دکھاوا کرنا بلکل بھی پسند نہیں آتا ہے جی ہاں دوستو آپ لوگ جو ہیں دکھاوا میں بلکل بھی نہیں آتے ہیں اور نہیں آپ دکھاوا کرتے ہیں دوستو اس کا ایک مہدپون ریزن یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ جب بھی اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا سنکٹ آپ کے اوپر ضرور آتا ہے جس سے آپ کی خوشی دکھ میں بدل جاتی ہے اس لئے آپ لوگ جو ہے زیادہ دکھاوا اور خوشی ظاہر نہیں کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سبی کو میں بتا دوں کہ آپ لوگ اپنے بیوہار میں بہت ہی ایماندار رہتے ہیں اس لئے شارعرک جو آپ کا نیچر ہے وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کو ایسے بھی لوگ پسند ہے جو کریٹیف فیلڈ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں بتا دیں کہ ایسی لڑکیاں بھی آپ کو پسند جن میں زیادہ ایڈیٹیوڈ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ دل کے اتنے مہدپون اور اچھے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کی خوشی میں ہی اپنی خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں ساتھی دوستو آپ سبی کو بتائیں کہ آپ لوگ دوسروں کو پہلے خوش رکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی خوشی دیکھتے ہیں چاہے آپ کے اوپر کتنی ہی ٹینچن اور کتنی ہی چنت آئے کیوں نہ آئے آپ کو بہت ہی زیادہ ہی چیزیں پسند ہوتی ہیں سبی لوگ آپ لوگوں کے اوپر بہت ہی جلدی آکرشک بھی ہوتے ہیں دوستو آپ لوگ بدھی مان ہونے کے ساتھ ساتھ ویبھار کشل بھی ہوتے ہیں ایک بات آپ کی اور خاص ہے کہ آپ جب بھی دکھی ہوتے ہیں تو دوستو آپ لوگ کسی سے بھی اپنے دکھ کا کارن جلدی نہیں بتاتے ہیں آپ اپنا جو دکھ ہے دوستو وہ جلدی کسی سے بھی شیئر یوں کہیں ساجہ نہیں کرتے یہاں تک کہ آپ اپنی پریشانیاں بھی کسی کو نہیں بتاتے اکیلے بیٹھ کر اپنے آسو بہاتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے یا پھر نہیں دوستو کمنٹ کر کے آپ اپنا سو بھاو ضرور بتائیے گا دوستو اس کے ساتھی ساتھ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بہت بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے ہی لوگ بہت ہی زیادہ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں دوستو یعنی کی آپ لوگوں کو اپنے قریبی لوگ جلو ہیں وہ زیادہ تر آپ کو کسٹ دیتے ہیں ایک بات پر ذرا گوھر کریے گا کہ بہار کے لوگوں سے تو آپ نپٹ ہی لیں گے بہار کے لوگ اگر آپ سے آپ کو اگر چوٹ پہنچاتے ہیں تو آپ ان کا سامنا کر لیتے ہیں لیکن دکھ تو آپ کو اصلی تب ہوتا ہے جب آپ کے اپنے ہی قریبی لوگ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں آپ کے ساتھ میں برا بیوہار کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے آپ کے بہت بار اپمان بھی دیکھنے کو ملا ہے آپ کے مان سم مان کو بھی اپنے ہی لوگوں نے بہت بار ٹھےس پہنچائی ہے لیکن آج ہم آپ سے ایک خاص سوال کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے آخر کار ایسا ہے کب تک آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا دوستو بتا دیں کب تک ایسا ہوگا اور کب تک یہ ظالم دنیا آپ کا فائدہ اٹھاتی رہے گی آپ کو دھوکہ آخر کب تک ملتا رہے گا جی ہاں دوستو آخر کب تک آپ کے لوگ آپ کی ہی فیلنگ کی قدر نہیں کریں گے آپ کے جیون میں ابھی تک آپ کو وہ سفلتہ نہیں مل پائی ہے جس کے لئے آپ کارے کر رہے ہیں جس کے لئے آپ جی رہے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو ہر چیز میں سنگھرشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کا ہر کام سنگھرش سے ہی پورا ہوتا ہے آپ کو جو بھی چیز پرابت ہوئی ہے وہے بھی بہت ہی سنگھرش اور آپ کی کڑی محنت کے بعد ہی آپ کو پرابت ہوئی ہے دوستو بتا دیں آپ نے کبھی بھی آپ نے کسی سے بھی یہ باتیں اور یہ چیزیں نہیں مانگی ہیں کوئی بھی خیریت سے آپ کو یہ چیزیں نہیں مل پائی ہیں دوستو آپ نے بہت ہی محنت کرنے کے بعد دن رات ایک کرنے کے بعد آپ نے جاگ جاگ کر جو بھی آپ نے سفلتائیں ہیں وہے آپ کو حاصل کیا ہے لیکن دوستو پھر بھی یہ دنیا آپ کی سمبھاؤناوں کی قدر نہیں کرتی ہے اور آپ کو تھوڑی سی سفلتہ کیا مل جائے کہ یہ دنیا آپ سے جلنے لگ جاتی ہے اور آپ کو نیچے گرانے کی پوری کوشش میں لگ جاتی ہے پچھلے کچھ سمیں سے آپ کی آرطی کے استطیق میں بھی بھاری گرانے دیکھنے کو ملی ہے آپ سبھی کو میں بتا دوں کہ آپ کا جیون مانوں پوری طرح سے ہی بکھر گیا ہے دوستو آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ لوگوں میں اور لوگوں نے مند سے کبھی بھی آپ کو نہیں پوچھا ہے آپ کا مان سمان نہیں کیا ہے اوپر سے یہ لوگ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اندھری اندر یہی لوگ ہیں جو آپ کے اوپر قصہ کرتے ہیں اور آپ کے سنگ کیا کرتے ہیں یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں یہ لوگ اندر سے آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ اس کا یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ دل کے بہت ہی ساف اور سچے ہوتے ہیں جس کا لوگ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بلکل ہی ساف ساف ایک دم موہ پر ہوتی ہیں لیکن دوستو آپ اپنے دل میں کوئی بھی پاپ نہیں چھپاتے ہیں جی ہاں دوستو آپ اپنے اندر آپ کبھی بھی کوئی بھی بات نہیں رکھتے ہیں اور دوستو اسی بیوہار کے چلتے لوگ آپ کو اندھری اندر پسند نہیں کرتے ہیں دوستو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے اس عادت کو بلکل بھی نہ بدلیں دوسرے لوگ چاہے کسی بھی طرح ہوں لیکن دوستو جو آپ کو لوگوں سے کافی الگ بناتی ہے اور آپ پر ہمیشہ لوگ آپ پر الگ الگ الزام لگاتے ہیں آپ نے جس کو بھی اپنا مان سممان مانا ہے انہوں نے لوگوں نے آپ لوگوں کو ٹائم ٹائم پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں آپ نے جن کا بھی ساتھ دیا ہے آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر نہیں کیا وہ آپ کو پوچھتے ہیں کیا وہ آپ لوگوں کی مشکل سمیں میں آپ سے گلتی ملا کر کھڑے ہیں جی ہاں دوستو ان سبھی کا جواب آپ کو ملے گا نہیں جی ہاں دوستو کیونکہ آپ بلکل بھی نراش نہ ہو دل چھوٹا نہ کریں آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے لیے جو یہ آنے والا سمیں رہنے والا ہے دوستو اس سمیں گرہ گوچر کی اسططیقی ساتھ کافی خاص رہنے والا ہے آنے والے سمیں میں آپ کو ایک بہتر اپلپدیاں ملنے والی ہیں آنے والے سمیں میں آپ کا جیون ضرور بدلے گا آنے والا سمیں آپ کے لیے کچھ اس پرکار چائن ہونے والا ہے جسے دوستو آپ لوگوں کے جیون کال میں کافی حد تک خوشیاں دستک دینے والی ہیں نئے سمیں کی اپلپدیاں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں ماتر آنے کے اشیرواد سے آنے والے سمیں میں آپ لوگوں کے اوپر پوری طرح سے پڑ چکا ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کو ڈینر اور شاپنگ پر جانے کا 24 گھنٹے میں موقع مل سکتا ہے آپ بیزی رہیں گے آپ سے پریم میں بھی کافی حد تک بڑوتری ہوگی ایک اچھے سمیں کا آنند آپ لوگوں کو اس سمیں ضرور ملے گا جی ہیں دوستو بات اگر آپ لوگوں کے بیجنیز ویپار کے بارے میں کروں تو دوستو سب سے پہلے اس بات کا بیجنیز ویپار میں آپ لوگوں کے کافی حد تک آپ کی قابلیت کا پردرشن سبھی لوگ دیکھیں گے تا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے بیجنیز ویپار پر آپار سفلتہ ملنے والی ہے دوستو مارکٹنگ سمبندی کوئی بڑا آرڈر آپ کو مل سکتا ہے اس کے ساتھی ساتھ پروپرٹی سمبندید ویویسائے بڑے منافع کی بھی ستتی بن رہی ہے دوستو بجلی الیکٹرونک سمان میں بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک بڑی سفلتائیں ملیں گی اور آپ کے خان پان میں بھی ایک بڑا بدلاف دیکھنے کو ملے گا سوندھرے پرسادن اور آبوشن کے ساتھ میں شیئر مارکٹنگ کی بھی اپلپدیاں بڑھ سکتی ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ بھی کافی حد تک اونلائن چوشل میڈیا پر بھی آپ لوگوں کو نئی اپلپدیاں ملیں گی بجنیز ویپار میں بڑے منافع کی یوگ بن رہے ہیں اچھی ترقی بھی آپ لوگوں کو عوشے سے ملے گی بے چندت رہیں کیول مہنت کریں جیدی آپ بجنیز ویپار کو بڑھانا چاہتے ہیں اس میں بھی کامیابی ملے گی کیونکہ دوستو بھاگے آپ کا پورا ساتھ دے گا بجنیز ویپار بڑے گا آپ ترقی کریں اور لاب بھی آپ ملے گا اتنا اچھا سمیں آپ کے لئے رہنے والا ہے کچھ خوش نصیب جات کو بھی نیا بجنیز ویپار شروع کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے جو لوگ دوستو کافی سمیں سے ویچار کر رہی ہیں ہمارا بجنیز ویپار ہو تو جلدی آپ بجنیز ویپار اچھا ہوگا اور اس کے ساتھی ساتھ 24 گھنٹے میں یوج بن سکتی ہیں خوش نصیب جات اپنا بجنیز ویپار کاروگار کافی حد تک شروع کر سکتی ہیں یوگ آپ کا کافی اچھ نوکری میں بڑی کامی بھی و ترقی کی یوگ بھی بنے ہوئے ہیں دوستو آپ لوگوں کو پرموشن ویتن بردھی اسثان سمبند کافی حد تک اپلوپ دیں آپ کے لئے اچھی خوش کبریاں بن رہی ہیں جی ہاں دوستو اس سمیہ میں اس کے ساتھ جو بھی آپ کار شیطر آپ کی ہر جگہ ہوگی اتنا سمیں نوکری پیش وقتیوں کے لئے رہنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں اپنے کام سے ان لوگوں کا سواست کافی حد تک اچھے رہنے والا ہے ان لوگوں کو ریٹائر ہونے کے جو پڑھائی ہے اس کے ان اچھے نوکری آپ کا انتظار کر رہی ہے اچھے بیتن کے ساتھ من چاہی نوکری آپ کے ہاتھ لگنے والی ہے کچھ خوش نصیب جاتکوں کو تو سرکاری نوکری بھی پرابطی سمبندی کافی حد تک نوکری ملنے دوستو اس کے ساتھ نئے ضرور کریں انتظار جلیر رہنے کے لئے بہت بہت دھنیوا بہت